السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہی ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکورایا کرو زندگی بہتر بنیں گے آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی ڈارک سائیکولوجی جن کا لوگ یوز کرتے ہیں آپ کے اوپر اور آپ کو اپسسٹ کرتے ہیں آپ اپسسشن کا شکار ہو جاتے ہیں رات کو دن کو کام میں ہر وقت آپ کو اسی انسان کے خیالات آتے ہیں اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اگلا بندہ کانشیسلی یا انکانشیسلی آپ پر اپلائے کر رہا ہوتا ہے اور آپ کا مائنڈ اسی انسان کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے آپ کو اس کی یاد آتی ہے مسک کرتے ہیں اس ٹائم کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلی چیز ہے ڈارک سائیکولوجی کی اندر ایک چیز بتائی جاتی ہے کہ اگلے بندے کو کبھی بھی اپنے بیہیویر کو ڈی کوڈ نہ کرنے دیں آپ دیکھیں گے آپ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے آپ اس کو ڈی کوڈ ہی نہیں کر پا رہے اس کے بیہیویر کو ڈی کوڈ نہیں کر پا رہے اس کا بیہیویر ہے کیا ایکچلی وہ کیا ہے اس کے دل میں کیا ہے ریالیٹی آپ کو پتہ نہیں چل رہی آپ کبھی اس سے پوچھتے کبھی اس سے پوچھتے آپ کو سمجھ نہیں آرہا آپ کو کبھی لگتا ہے آپ سے کچھ ہائیڈ کر رہا ہے کبھی لگتا ہے نہیں ہائیڈ کرتا کبھی لگتا ہے اس کو محبت ہے کبھی لگتا ہے نہیں محبت کبھی لگتا ہے ایسا ہے کبھی لگتا ہے ایسا ہے تو آپ اس کے بیہیوئر کو اس کے ایکشنز کو ڈیکوڈ نہیں کرنی بارے جب آپ کسی چیز کو ڈیکوڈ نہیں کر پا رہے ہوتے تو آپ اس میں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں مثال کے طور پر ایک چیز ہے جو مجھ سے سالو نہیں ہو رہی تو میں دیفینلی اس میں ٹائم دوں گا نا زیادہ تاکہ وہ سالو ہو جائے وقت دوں گا ہاں کچھ لوگ چڑھ چڑھے ہو کر چھوڑ دیتے دونوں چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو یہ بولوں گا آپ نے ایسے اپلائی نہیں کرنی چیزیں کتن نہیں کرنی میرا صرف کہاں ہوتا ہے آپ کو سمجھانے کیلئے چیزیں بتا رہا ہوتا تاکہ آپ کنشس ہو جائے تو کچھ لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں آپ کے بیہیوئر ایسے بیہیوئر کو دے کر کچھ لوگ ایکسٹرہ انوال ہوتے جو اس ٹیکنیک کو اس ڈارک سائکولوجی کو اچھے سے یوز کر جاتا ہے اگلے کے بیہیوئر کو دے کر اگلے انسان کی سوچ کو سمجھ کر تو وہ اچھے سے اگلے بندے کو چیزیں جو اینا ہٹ ہوتی ہیں پھر اگنا بندہ انوالو ہوتا ہے وہ اپسسٹ ہو جاتا ہے اس کو یاد آتی ہے جیسے آپ کے ساتھ یہ چیز ہو رہے ہیں میرے مطابق کچھ نہ کچھ یہ جو میں نے آپ کو ڈارک سائکولوجی یہ بتائی ہے اس کا کچھ نہ کچھ پارٹ آپ پر استعمال ہو رہا ہے یا اپنائے ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دماغ اس انسان سے نکلنے کا نام نہیں لے this is the reason اس وجہ سے میں آپ کو بولوں گا اس ٹائپ کی جو لوگوں کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو انٹسٹینڈ کرنے کی کوشش کیا کریں اب mostly 80% لوگ اس چیز کو پتہ نہیں ہوتا ان کو بس وہ یوز ہو جاتا ان کا mood ایسا ہوتا ہے یہ mood swings ہوتے ہیں یہ کوئی اور life میں different term ہوتے ہیں جس وجہ سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں اور کچھ لوگ consciously کر رہے ہوتے ہیں consciously apply کرنا یہ مشکل ہوتا ہے unconsciously ٹھیک ہوتا ہے اور especially جب آپ کے پاس واقعی ایک town موجود ہے چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ کے لئے وہ چیز آسان ہوتی ہے تو یہ پہلی چیز تھی جو لوگ آپ پر use کر رہے ہوتے ہیں دوسری چیز آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اگلا انسان ایک price ہو جیسے آپ اس کو لے نہیں پا رہے آپ حاصل نہیں کر پا کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں مل جاتا ہے یعنی کہ ایک price کی طرح اس بندے نے آپ کے سرم نے اپنے آپ کو رکھا ہوا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو ایک سستی چیز کی طرح garbage کی طرح کسی کے سرم نے پھینکتا ہوا ہے یہ difference ہے جب آپ اپنے آپ کو garbage کی طرح treat کرو گے اور اگلے کے سامنے بھی garbage کی طرح رکھو گے اپنے آپ کو تو definitely اگلا بندہ آپ کو ایسے treat کرے گا اور آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں اگلا بندہ ایسا price لے رہا ہے اپنے آپ کو اور آپ کے سرم نے پیش بھی ایسے کر رہا ہے یا تو مل رہا ہے کبھی مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا جیسے کوئی بڑی بڑی companies ہوتی ہیں ان کا brand ہوتا ہے اس کی ایک قیمت زیادہ ہوتی ہے اس بندے نے بھی ایسے کیا ہوا ہے آپ کو کہیں کہیں neglect کرتا ہے کبھی آپ کو مل جاتا ہے مطلب different چیزیں کر رہا ہے جس وجہ سے آپ کا brain اس بندے سے نکلنے کا نام تک نہیں لیتا ہے آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں پھر میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں پھر آپ سو جاتے ہیں بہت سے لوگ میری ویڈیوز دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے میں ایک healing کا purpose ہوتا ہوں تو بہت سے لوگ جو ہے میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہوتا پھر ایک اور تیسری dark psychology ہے complimenting to someone else کسی تیسرے بندے کو compliment کرنا مثال آپ اس انسان کے سامنے کسی اور کو compliment دیں یا بولیں کہ وہ انسان کتنا پیارا ہے کتنا خوبصورت ہے اب یہ چیز دیکھیں میں اگین بولوں گا ایسے آپ کے رشتے کو بھی خراب کر سکتی یہ چیز ذہن میں رکھئے گا تو جب آپ اس ٹائپ کا compliment کسی انسان کے سامنے کسی کو دیتے ہو اگلا بندہ غصہ کرتا ہے شدید غصہ کرتا ہے یہ dark psychology ہے dark secret ہے وہ بہت غصہ کرتا ہے جب وہ اگلا انسان بہت زیادہ غصہ کرتا ہے آپ پر تو اس کو پھر اس کے برین میں چیز آتی ہے validation کہ suppose کریں میں اس کو کیوں نہیں پیارا لگ رہا ہے وہ چاہتا ہے آپ اس کو validate کریں تو وہ آپ کے سامنے بند سمر کے آئے گا یہ different چیزیں کرے گا یہ different کام کرنے کی کوشش کرے گا یہ different چیزیں آپ کے سامنے لے کر آئے گا تاکہ آپ اس انسان کو سمجھ پر تاکہ آپ اس انسان کو compliment دے پھائیں تاکہ آپ اس کو بھی appreciate کریں آپ اس کو بولیں کہ نہیں وہ بندہ اتنا پیارا نہیں تھا آپ زیادہ پیارے ہو یعنی کہ اس کے اندر ایک jealousy factor جو ہے نا آ جائے گا compare کرنا شروع کر دے گا وہ کہے گا مجھ پہ کیا کمی ہے میرے اندر کیا fault ہے جس وجہ سے اس بندے نے کسی اور کو compliment دیا مجھے نہیں تھی why 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 تو وہ validation کے چکروں میں انسان جو ہے نا تباہ ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اس کو نہیں سمجھاتی کیا کروں کیا نہ کروں تو یہ چیزیں لوگ جو ہے نا آپ پر apply کر رہے ہوتے ہیں پھر یاد رکھئے گا اگر آپ کی کوئی routine نہیں ہے نا strict routine نہیں ہے میں surety کے ساتھ کہتا ہوں آپ اگلے بندے کے control میں جاؤں آپ اس کو power دوگے یہ 100% short ہی والی چیز ہے as my way sheath آپ دیکھ لیں آپ کے پاس routine ہوگی کوئی خاص نہیں ہوگی maybe آپ job کرتے ہو اس کے بعد بس personal کوئی life کا goal نہیں ہے personal کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آپ کرتے یا mostly لوگ بس گھر میں ہی رہتے جتنا زیادہ کوئی بندہ گھر میں رہتا اس کو کام نہیں ہوتا اتنا زیادہ وہ trap ہو رہا ہوتا میرے پاس تو کسی چیز ہے نا ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں میرے پاس تو کیسے لوگ trap آپ گھر میں رہتے ہو سارا دن تو بھائی آپ کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک ہی کام ہوگا اس بندے کو یاد کرنا جب آپ ایک اپنی routine بناوگے آپ کو کرنے کو لیے 10 کام ہے جب 10 کام کرنے کو ہوں گے تو اس بندے کی یاد آئے گی لیکن اتنی نہیں آئے گی جتنی آپ سارا دن بیٹھ کے بس آپ کی جیسے duty ہو اس بندے کو یاد کرنے کی اور کام ہی نہیں اس duty کے چکر میں آپ اپنی زندگی کا کبادہ کر لیتے ہو برواد کر لیتے ہو گاربیج بنا لیتے ہو جس کو کوئی لینے نہیں چاہتا پھر اور کچھ لوگ تو ان چکروں میں اپنے آپ کو بدنام کر لیتے ہیں کیونکہ emotions ان کے کنٹرول میں نہیں آتے پھر ان کو نہیں سمجھاتی نہ self respect نہ کچھ اور نہ معاشرہ نہ ماں باپ کچھ بھی نہیں ان کو بس وہی بندہ دکھ رہا ہوتا ہے اور اس چکروں میں اپنے آپ کو بدنام کریں گے اپنے فیملی کو بدنام کریں گے اپنے خانداروں کو بدنام کریں یعنی کہ اپنی عزت تک کا خیال نہیں رکھیں گے بھائی اتنا کسی میں involved نہ ہو کہ آپ اپنی عزت جو ایرر اس کو دعوے پہ لگا دیں یا اپنی فیملی کے اپنی خاندار کی عزت کو دعوے پہ لگا دیں ایسے کام نہیں کیا جاتا عزت بڑی necessary ہے بڑی ضروری ہے اس عزت کا آپ نے خاص خیال رکھ رہا ہے یہ ذہن میں رکھیں پھر ایک اور technique ہوتی ہے اس کو بولا جاتا ہے error correcting technique کسی سے بات کرتے ہوئے آپ نے جانبوچ کے ایک بات ہے جو اگلے کو پتا ہے اس تھوڑی سی غلط بتا دی مثال پاکستان 1950 میں عزت ہوا تو تب ایک واقعہ آپ سنا رہے ہیں اب اگلا بندہ آپ کو correct کرے گا جب وہ correct کرے گا تو آپ کی communication آپ کی بات کو وہ غلط سے سننا چاہے گا انسان کی nature ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی بندہ correct ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو غلط سے سننا چاہتا ہے جب وہ غلط سے سننا چاہے گا آپ میں اور زیادہ involve ہوگا انٹرسٹ لے گا پھر آپ کی بات کو پورا سنے گا جتنا زیادہ وہ آپ کی بات کو سنے گا آپ میں involve ہوگا پھر اس کو یاد آئے گی اچھا experience ہوگا adventure کہیں پہ ہو رہا ہے یہ چیزیں بھی بڑی ضروری ہوتی ہیں تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس ٹائم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو ٹائم کیو پر ویچنگ دیس ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لئے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سلرمین اللہ